بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج بنے گا بہت ہی مزے کا چکن پلاو دمہ دم مست کلندر آج ہو جائے گا اس کا نام تو اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ لوگ دوبارہ یہ کھانے پر مجبور ہو جائیں گے آئیے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے جلدی سے ہم یہ ریسپی بناتے ہیں آج کی جو ریسپیاں بہت ہی اہم ہیں عید پہ بھی بنا سکتے ہیں اور گھر میں آپ کی کوئی دعوت ہے تب بھی بنا سکتے ہیں چکن پلاو دمہ دم مست کلندر اس کا نام ہے تو یہ واقعی آپ کھا کر دمہ دم مست کلندر ہی کہیں گے تو آئیے چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پلاو بہت طرح کے آپ نے کھایا ہوں گے لیکن یہ ریسپی بہت ہی خاص ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اپنے اینڈ تک وان کے جی چاول ہے میرے پاس اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے تو چکن ہے میرے پاس تقریبا یہ بھی ہاف کے جی سے زیادہ ہے اس کو ہم فرائی کریں گے گی میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب ہم ہلکا سا نمک اس کے اندرے اٹھ کریں گے تاکہ جو چکن کا فلیور ہے بہت مزیک آئے اب اس کوچھے طریقے سے ہم نے روک تکل لینا ہے اب چکن ہمارا جو فرائی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے جلدی سے ایک برطن میں خالی اور اسی کے دران چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ریسپی ہے اب ہم نے چکن کو نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم پیاس دالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاس ہے اب اس کو ہم کلر دیں گے اچھے طریقے سے پیاس کا جیسے ہمارے پلاو کا کلر ہے کلندری آج پلاو بنے گا بہت مزے کا ایک بار آپ لوگ یہ کھا کر دیکھیں بنا کر بھی دیکھیں اور کھا کر بھی آپ کو بہت زیادہ یہ ریسپی ساندھا ہے گی چاولوں کی اب اس کو ہم گولڈن برون کریں گے اب اس کے اندر ہم سابت کچھ مسائلے ڈالیں گے دا چینی جائے گی لونگ جائے گے بہت بڑی لائچی اس سے جو بہت مزے کی خشبو آئے گی اور چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا بیگی سٹائل میں جو اس کا ٹیسٹ آئے گا جیسے دے میں چاول بنے ہو بلکل سیم اسی طریقے سے یہ گر کے پلاو سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا اب بس ہمارا جو پیاز ہے اس کو ہم نے گولڈن برون سا کرنا ہے اس کو کلر دینا ہے تھوڑا سا اب ہمارا پیاز جو ہے برون ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میرے پاس ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور سبز مرچے فریش میں نے اس کو بھی پیسا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر بہت مزے کی خشبو بھی آئے گی بہت اچھا کلر آگیا ہے پیاز کا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ادھر ٹیسٹ آئے ہیں آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سی امبلی اس کے اندر جائے گی امبلی سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو کماتر بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر آپ کو سپائسیز جائیں گے بلیک پیپر جائے گی اس کے اندر آپ لوگ کالی مچ نہیں تو سرخ مچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں تقریباً دو ٹیسپون اس کے اندر ڈال دیں گے باقی میں نے نمک ڈالیں گے ہم ایک بڑا چمچ بھر کے تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ چاول ہے اس کے اندر ہم نے پانی بھی ڈالنا ہے تو تھوڑا سا ہم سابت کٹا ہوا دنیا ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم پیسا ہوا گرم سالہ ڈالیں گے تھوڑا سا گرم سالہ میں آدھا چمچ ڈال دیں اس کے اندر اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا خشبو بھی بہت اچھی آئے گی اب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو بھی ہم مسالوں کے اندر اچھے طریقے سے بنیں گے بہت ہی مزے کے اور سپائسی قسم کا یہ چکن بنے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے سارے مسالے جو ڈالیں ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مسالوں کے ساتھ بنیں گے پانچ سے دس منٹ تک آپ لوگ اس کے اندر ریڈ چیلی بھی ڈال سکتے ہیں فلیور کے لیے تھوڑی سی میں اس کے اندر تھوڑی آدھا ٹیسپون ڈال دی تھوڑا سا اس کا کلر اور ٹیسٹ اچھا آئے گا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بنیں گے اب ہمارا ٹکن اتنے اچھے طریقے سے اس کے اندر بنائی ہو چکی ہے اس کی پلاو کی تو یہ میرے پاس وان کے جی چاول ہے اس کو میں نے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا تو اب اس کے اندر ہم تقریبا پانچ گلاس پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے چاول پہلے بھگو کے رکھے ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر پانی تھوڑا برابر برابر ڈالیں ایک گلاس زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر چار گلاس پانی کے ہیں تو آپ لوگ تقریبا سات سے آٹھ گلاس پانی کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہ 1 kg کا تھا 2 ڈبے ڈال دی ہے 2 ڈبے اس کے اندر بھر کے ایک ڈبا چاول کا تھا تو اسی طریقے سے اس کو ہم ڈکن دے کے رکھیں گے پھر جوش آئے گا تو میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں پھر چاول ڈال کے پانی کو جوش آئے گا اس پوائنٹ پہ آگے آپ اس کے اندر نمک میرچے مسالہ چیک کر سکتے ہیں کہ کم زیادہ آپ لوگ اس کے اندر ردو بدل کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چاول میرے پاس ہے اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے دم کا طریقہ میں بتاؤں گی کیسے ہم نے کس پوائنٹ پہ آگے دم لگانا ہے تاکہ آپ کے چاول بھی کھلے کھلے اور بلکل اچھے بنے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے سارے مسالے کے اندر پانی کے اندر تاکہ یہ جتنی بھی یکھنی ہے جو چاولوں میں ساری جذب ہو جائے اب اس کو پکنے دیں گے تو اب ہمارا جو پانی ہے سارا خوشک ہو گیا تو پھر ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ہلکی آنچ کریں گے بلکل اس طریقے سے ہم تھوڑے سی ٹھوڑے سی ٹھوڑے دم سے پہلے بہت ہی مزے اس کے اوپر آئیں گے اور چاولوں کا جو مزے دھبالا ہو جائے گا دیکھئے تھوڑا سا پانی جب رہ جائے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے سبز میرچے ٹوماتر اور لہمن آپ لوگ لگا سکتے اس کے اوپر بس آپ دم ہم دس سے پدرہ منٹ تک دم پہ رکھیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ماشاءاللہ سے دام آ چکا ہے بہت خوبصورت کلر آیا یہ ٹوماتر میں نے اور لیمن ڈالا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے سارا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور چاول بھی ایک ایک چاول کھل کے یہ دیکھئے سارے ثابت نظر آ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ہلا لینا ہے نیچے والے چاول جو اوپر سارے تاکہ جو مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ بہت پسندگی دعاوں میں یاد رکھئے نی ریسپی لے کے دوبارہ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں گی اور فیڈبیک میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے تو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ